آج کل کے ماحول میں جو ایک دیوار بن جاتی ہے نوجوانوں اور اپنے بڑوں کے ساتھ کہ کبھی ماحول ایسا آ جاتا ہے کہ کسی وجہ سے کسی آرگیومنٹ کے وجہ سے ان کی جو دونوں کی باتچیت جو ہوتی ہے بند ہو جاتی ہے صرف سلام کلام تلکھ رہ جاتی ہے اس کے بعد اسے کیسے جوڑ سکتے ہیں کہ ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے کہانیوں سے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرے سے کیا ہمیں اس سے نصیحت مل سکتی ہے دیکھیں سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ نوجوانوں کو اور بزرگوں کو دونوں کو اللہ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھی پڑھنا چاہیے ہم جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں بعض ایسے خصوصیات ملتے ہیں جو کالٹیز ملتے ہیں اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ ہم اپنے معاملات میں اپنے ڈائلوگز میں ایک پروڈکٹیو ڈائلوگ ہم کر سکتے ہیں جنرلی جو ہوتا ہے طریقہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے سیم چیز کو آپ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں اور سیم چیز کو آپ غلط طریقے سے بھی بتا سکتے ہیں تو جو ہمارا طریقہ ہونا چاہیے وہ اچھا ہونا چاہیے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں حکم دیا کہ بالحکمہ یعنی حکمت کے ساتھ بلاؤ حکمت کیا ہے حکمت صحیح چیز کو صحیح جگہ رکھنا یہ حکمت ہے یعنی آپ اپنا میسج جو ہے وہ آپ کا صحیح ہے لیکن طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے اس میسج کو پاس کرنے کے لئے ہمارا طریقہ صحیح نہیں ہے اور میسج صحیح ہے تو کام نہیں چلے گا اگر ہمارا میسج صحیح نہیں ہے اور طریقہ صحیح ہے تو بھی کام نہیں چلے گا میسج بھی صحیح ہونا چاہیے اور طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے تو یہ طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کوالٹیز کو اگر ہم ذہن میں رکھ لیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام میں چند ایسے عمومی خصوصیات ہمیں ملتی ہیں جیسے کہ سب سے پہلی چیز آپ اللہ کی طرف بلاتے اور اللہ کیلئے بلاتے جنرلی جو ہم دائیلوگ کرتے ہیں لوگوں سے اپنوں سے یا باہر والوں سے بھی ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم ان کو اللہ کی طرف بلائیں اور وہ نہ مانیں وہ اس چیز کو نہ سنیں تو ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں ہم فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں لہٰذا ہم ایسا طریقے عمل میں لاتے ہیں جو ڈسپلیزنگ یا بلکل ناپسندیدہ ہو جاتا ہے لوگوں کے لئے یہ بنیاد بنتی ہے ڈفرنس آنے کے لئے اختلاف ہو جانے کے لئے یہ کوالٹی کو جب ہم اپناتے نہیں ہیں تو یہ پرابلم شروع ہو جاتی تو ہمیں چاہیے کہ ہم حکمت سے اچھے طریقے سے لوگوں کو بلائیں جیسے کہ اللہ کے نظم نے اور ابراہیم علیہ السلام نے بلائیا دوسری چیز ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ ہم جب اللہ کے لئے بلائے ہیں تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں کہ لوگ بدلیں یا نہ بدلیں ہمارا کام اللہ کی طرف بلانا ہے اور اللہ کے لئے بلانا ہے وہ ہماری بات نہیں ٹھکر آ رہے ہیں حقیقتاً وہ اللہ کی بات ٹھکر آ رہے ہیں تو اگر وہ اللہ کی بات ٹھکر آ رہے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے گا یا اللہ ان کو آزمائے گا یا جو بھی اللہ کرے گا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہمیں پرسنل نہیں ہونا چاہیے جو اکثر جو اختلاف جو ڈیفرنس ہوتا ہے پرابلم ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ اس نے میری بات نہیں مانی تو یہ جو میں کی کیفیت جب آ جاتی ہے جس کو ہم پرائیڈ یا ایگو کہتے ہیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے بنیزبت یہ کہ ہم اچھا طریقہ اپنا ہے تو یہ کوالٹیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے جیسے کہ کنوکشن اللہ کے لئے بلا رہے ہیں اور کمیٹمنٹ جو ہم کمیٹمنٹ سے بلاتے ہیں اور کمپیشن یہ تین سیز کو ہم اگر ذہن میں رکھیں یہ تھی طریقہ کار ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنوکشن کمیٹمنٹ اور کمپیشن محبت کے ساتھ اچھے انداز سے کائننس اور جنٹلنس کے ساتھ آپ بلایا کرتے تھے تو اگر ہم اس کو اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری اپروچ میں بہت ہی فائدہ ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں